بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے انتقال کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو قبرستان پہنچتے ہیں تشریعہ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں چاروں طرف سے کاندھا دیتے ہیں اور جب تک وہ مرنے والا قبر میں داخل نہ کر دیا جائے ہم وہیں رہتے ہیں شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قبرستان ہے جنازہ ہے لوگ دفن کرنے کے لیے موجود ہیں کاندھا دے رہے ہیں وہیں کچھ لوگ ہیں جو ہس رہے ہیں جو مزاق کر رہے ہیں ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں جنازے میں آئے ہوئے ہیں لہٰذا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جنازے میں ہستا ہے یعنی جنازہ اٹھا ہوا ہے اور وہاں ہے سامنے جو شخص جنازے میں ہستا ہے خدواند عالم روز قیامت اسے زلیل کرے گا کیا زلیل کرے گا کب روز قیامت اور حدیث کا اگلا جملہ اور اس کے دعا قبول نہیں ہوتی خدواند عالم ایسے دن سے ہمیں بچائے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جنازہ ہو اور ہمارے لبوں پر مسکراہت ہو اس لیے کہ جس کے گھر کا انسان اس دنیا سے گزر گیا اس پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے وہ رنجیدہ ہے وہ غم میں مبتلا ہے وہ رو رہا ہے اور ایسے عالم میں کوئی ہسے مسکرائے تو کتنا خراب لگتا ہے خدواند عالم ہمیں محفوظ لکھے ایسے عامال سے والسلام علیکم ورحمت اللہ